لائف آف عرب میں اب تک کی اپڈیٹ کے مطابق اور ایک تازی خبر کے مطابق آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ اب آپ لوگ سعودی عرب میں ڈائریکٹلی واپس آ سکتے ہیں ان ممالک سے جو کہ ان کی بینڈ لسٹ میں ہیں وہ ممالک جو ان کی بینڈ لسٹ میں ہیں وہ تیرا ممالک ہیں اور ان کے لیے منسٹری آف انٹیریہ وزارت داخلیہ نے یہ اینانس کیا ہے کہ وہ کمپنیز جو منفیکچرنگ کمپنیز جن کو آپ مسنا بول سکتے ہیں وہ کمپنیز جو ہیں وہ اپنے ورکرز کو بلا سکتی ہیں مطلب اس کے لیے کچھ شروع بھی ہیں لیکن وہ شروع جو ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اور پہلے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ کون سے ملک ہیں جو یہ ممالک جو ہیں وہ تیرا ممالک ہیں جو کے بین ہیں اس وقت سعودیہ جہاں سے آپ سعودیہ انٹر نہیں ہو سکتے وہ ممالک ارجنٹینہ انڈونیشیا پاکستان سعود افریقہ لبنان ایجیپ مصر انڈیا امارات ایتھوپیا ویتنام افغانستان برازیل ترکی لیکن لیکن اس میں انہوں نے آٹھ کنڈیشنز ایسی تھی ہیں جس میں یہ ہے کہ آپ جو کارنٹین ہیں وہ آوائیڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ پہلی جو اس میں کنڈیشن یہ ہے یہ انہی لوگوں کے لیے کنڈیشن ہے جو کہ تیرہ جو بینڈ کنٹریز ہیں وہ لوگ کس طرح کارنٹین کو چودہ دن کا جو کارنٹین ہے اس سے بچ سکتے ہیں پہلی جو شرط یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ صرف مینفیکٹرنگ کمپنی کے لیے ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو مسنا وغیرہ یہ سب میں اور دوسری یہ ہے کہ ان کے کوئی ان کے کوئی خلاف انہوں نے کرونا وائرس کے پروٹوکول کی کوئی خلاف ورسی نہیں کی ہوگی تیسری یہ ہے کہ جو آہ جس کو بلانا چاہتے ہیں کمپنی بلانا چاہتی ہے اس کا توکل نہ سٹیٹس ایمیون ہونا چاہیے مطلب اس کی ویکسین لگی ہونی چاہیے دو ویکسین شارٹسیوں لگی ہونی چاہیے اور اس کا وہ امپلائی کرٹیکل امپلائی مطلب یہ کہ وہ بہت زیادہ کمپنی کو اس کی ضرورت ہونی چاہیے اور اس کے پاس اس اس ورکر نے تین دن یعنی بہتر گھنٹے پہلے اپنا پی سی آر کروایا ہونا چاہیے جس میں آہ جس میں وہ ٹریول جس میں وہ ٹریول جس کے تھوڑھ وہ ٹریول کر سکتا ہے اور اس کے پاس اس ورکر نے آہ اپنے آہ ارائیویل کے پاس سات دن کا کورنٹین اب وہ چودہ سے سات دن کا ہوگیا سات دن کا کورنٹین آہ کمپلیٹ کیا ہوں اور اس کے پاس اس کی ویکسین جو ہے اس کی ریجسٹریشن مقیم کے پورٹل پہ ہونی چاہیے اور وہ یہ یہ جو ویکسینیشن کی ریجسٹریشن ہے یہ اس کے ارائیویل سے پہلے مقیم کے پورٹل پہ ہونی چاہیے اور یہ جو آہ یہ جو انہوں نے ایک اور آخری جو کنڈیشن انہوں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جو exception ہے یہ جو ہم لوگوں کو جو چھوٹ دی گئی ہے وہ ان کے dependent کے لیے نہیں ہوگی وہ صرف expatriates کے لیے ہوگی ان کے dependent کے لیے نہیں ہوگی اور اس کے لیے آپ کو ایک اور بھی ہم طریقہ بتا دیتے ہیں کہ چودہ دن کے quarantine آپ کیسے اس سے بچ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو اس لنک پہ جانا ہوگا اس اخبار کے اس لنک پہ جانا ہوگا یہاں پہ ایک فارم کھولے گا اس فارم کو آپ نے ای میل کرنی وہیں پہ ایک ای میل ایڈریس بھی دیا ہوگا اور اس میں آپ نے کچھ requirements ہیں وہ پوری کرنی ہیں جیسے کہ کچھ soft copies آپ کو لگانی ہوں گے اور وہ یہ soft copies ہوں گی جو آپ کو ساتھ میں لگانی ہوں گی اور اس کے بعد آپ انشاءاللہ سعودی عرب میں آ سکتے ہیں اور اپنا سات دن تا quarantine آپ complete کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنے جو بھی آپ کا کام وغیر ہے آپ وہ شروع کر سکتے ہیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمیں آپ snapchat پہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا میں آپ فالو کر سکتے ہیں ہمارا وڈس ایپ گروپ ہے اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلیگرام گروپ ہے اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں گوگل نیوز پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں اور اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس خبر کے ساتھ نیکس ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ لوگ اپنی سبسکرپشنز ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ معلومات کو مزید سے مزید آپ آگے شیئر کریں شکریہ